جی تو ناظرین آج کمرزمان کائرہ کی شبلی فراز اور کاشیف عباسی سے کافی جھڑپ ہو گئی اور بحث جو ہے اس میں اتنی شدت آ گئی کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو ان کی آپس میں کیا بات ہوئی آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں پلیز میں آپ کا ترلہ کر رہا ہوں گے اگر بحث کرتے جاؤ گے تو ایل اوپن دیکھ اچھا شب واسی صاحب ایک تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کو جتنی وہ غلظات کہی جائیں آپ کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے اس لیے میں نے کہا نا وانے انتظام تھے مزارش یہ ہے کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اچھے الفاظ میں بھی تنقید کر سکتے ہیں اور کسی کے اوپر صرف کیچھے اچھالتے رہنا اور مسلسل اچھالتے رہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے عرض یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب میں چھوڑو یار چھوڑ دو نا کچھ چیزیں کہے بغیر کہہ ہی جاتی ہے نا جو ہی ان کو گالی دی آپ کے چہرے پر آپ کیچھے رکھل گئے میں نے کوئی گالی نہیں دی میں نے بتایا اگر کسی کا اگر میں ہوں نہیں اگر میں ہوں یہ سبسٹنشیئٹ ہوگا امران خان کا کیوں نہیں کہتا ہے شیلی پلیز مجھے نام جبور کرو میں امران خان کے کردار کے وہ وہ دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا تم سن نہیں سکو گے پلیز نہ کرو یہ بات پلیز دونٹ سید اس پلیز دونٹ وہ تاریخ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے کھلی ہوئی تاریخ ہے پاکستان کے عام کیا سوچتے ہیں ادھر نہ لے کے جاؤ بیعث کو میں آپ کا ترلہ کر رہا ہوں پلیز میں آپ کا ترلہ کر رہا ہوں اگر بیعث کرتا جاؤ گا میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں میں آپ کو ایکزامپل دوں یا نہ دوں کشف زاتیاد پر نہ جائے تو تبلاہ کر رہا ہوں پلیز دونٹ دوئی میں بھی بھی کہہ رہا ہوں دونٹ دوئی بلکل بلکل خان صاحب کے بارے میں جو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں میں خان کے کردار کے اوپر بولنا شروع ہو گیا میں کل تک بولتا رہوں گا تم جواب نہیں دے آپ پر کتابیں لکھی گئی ہیں آپ پر کتابیں لکھی گئی ہیں ہم کہاں پہ کشف یار اس موضوع کے لیے مجھ سے معذرت اگر کوئی سیسی بات کرنی ہے نہیں تو پھر ہم اپنے الفاظ واپس لے لیں رانہ صلی اللہ کے بارے میں بھی جو ہم نے کہا ہے جو اس نے کہا ہے اس کو کرتیسائز کیا آپ کرو کرتیسائز لیکن مناسب الفاظ تو میں نے کیا کہایا میں نے یہی کہنا تم نے گالیاں دی ہیں میرے لیے وہ گالیاں ہیں آپ نہیں سامجھے نہ سمجھو بلکل میں آپ کو لوگے کہتا رہوں گا سوال یہ ہے کاشید دو باتیں مجھے بتا دیں ایک تو یہ ہے کہ زمید فروش ہیں فلان ہیں یہ جناب لوٹے ہیں فلان اور ہم سارے جہان کے برے لوگ کٹھے ہو گئے جن کو سب سے بڑا ڈاکو آپ خود کہتے تھے آج اس کی چیف منسٹری کے لیے خود بھاگ رہے ہیں آپ بڑے حصول آلیا بھاگ رہے ہیں آپ کو حصول مبارک ہوں آپ کے حصول تبدیل ہو جاتے ہیں بڑی جلدی آپ کو سمجھ سا ہو جاتا ہے اچھا رانہ صلی اللہ کی ایک گفتگو کا تو آپ کو بہت اتراز ہے یا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی گفتگو تگڑے آدمی ہیں ریڈی باتیں کر جاتا ہے ان کی جماعت کے بہت اچھی باتیں صافت بتیں کرنے والے بھی ہیں لیکن میں اگر شبلی صاحب کی اپنے دور حکومت کی ان کی میں مراد سعید کی میں ان کے اور جو اولیٰ نسل کی گفتگو کرنے والے فواد چاہری صاحب کی یا شیخ رشید صاحب کس کس کی گفتگو سناوں آپ کو آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے ان کی باتوں کا جواب دینا ہے ان کے وہ وزیر نہیں تھے ان کی حکومتیں نہیں تھیں وہ کیا کیا دھمکیاں نہیں دیتے تھے وہ تو ہمیں کہتے تھے کل تم یہاں نہیں ہو گے کل تم جیل میں ہو گئے اور وہ لوگ جیل میں ہوتے تھے یہ دھمکیاں دیتے تھے لوگوں کو اور لوگ جلوں میں ہوتے تھے ان کے اوپر cases درج ہوتے تھے سب خدا کے لیے یہ اتنی نہ بڑھا پاک یہ دامان کی حقایت دامان کو زرہ دیکھ زرہ بندے کبھا دیکھ بس بتا رہے آپ دوسری بات یہ ہے کہ سندھ ہاؤس میں بڑا اعتراض ہے بہت اچھی بات ہے نہیں ہونا چاہیے تھا جو سندھ ہاؤس کے لوگ آزاد بیٹھے ہیں نا بھائی اس وقت وہ وہاں بیٹھے تھے آپ لوگ جا کے ملے میڈیا ان سے ملا آپ نے انٹریوز ان کے کیے ہاں ان کو پروٹیکشن دی گئی تھی ہم نے سب بھی کہا پروٹیکٹیڈ ہے کیوں ان سے خطرہ تھا یہ ان کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں ان کے گھڑوں پہ جا کے حملے کرواتے ہیں کروائے گئے نا آج بھی کرا رہے ہیں تیسری قضارش یہ ہے توبہ 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 آپ پھر ملے میں انزام لگائیں گے میرا ایک آرگومنٹ رہ گیا ایک بات سنی پہلے ایک بات سنی زداری صاحب کی بات ان کے موہ سے نکلتی ہے میرے موہ سے اگر مسکران نکلتی ہے تو آپ رولا ڈال دیتے ہیں تین دفعہ آپ مجھے کہے چکے ہیں تین واری آپ بھی مجھے کہہ رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض ہے میں نے تو نہیں کہا کہ آپ نے کبھی آپ نے کبھی سرے پیلس کا سوال پوچھا ہے آپ نے کبھی فلودے والے کا سوال پوچھا ہے آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ سندھ کے پیسے کہاں گئے ہیں سویجر لینڈ کے اکاؤنٹس نیکلیسز کہاں سے ہیں دیکھیں یہ نہ کیا کریں آپ کا حق ہے حق ہے تو پھر آگے سے یہ نہ کیا کریں میں بھی آپ کو کہتا ہوں آپ کا ایک political right آپ کی association political party کے ساتھ ہے میں نے ایک باعث کی اوپر اپنا کمنٹ کیا یہ میری رائے ہے آپ بھی تو باعث ہے نا میں تو فائف ایکٹ کے خلاف باعث ہوں مجھے اگر کئی نظر آتا ہے کہ کئی خد چوری اگر کئی الزامات لگتے اس کا جواب آنا چاہیے دس سال میں تو تمہیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا سر آپ نے کونسر ثبوت رون رہا ہے مجھے ابتانے پہ نہ آجا میں چھوڑے میں یہ پاتے پہ نہ جاؤ معافی چاہتا ہوں جنیوہ کے مجیسٹریٹ نے کہا تھا جیسے انہوں نے کیسے منی لانڈرنگ اگرمیٹڈ منی لانڈرنگ کا کیس ہے کاشی ببازی صاحب میں آپ کو چیلنج کے کہہ رہا ہوں پھر دوبارہ آج آپ کے شو میں بیٹھ کے آپ نے بسلی عظم قربان کرتی ہے میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں آو دوبارہ آپ نے کاغذ تم لے کے آجاو میں لے کے بیٹھتا ہوں آج سارے پیلس کا جواب دینے میں کہہ رہا ہوں جو آپ کو کہہ رہا ہوں جنیوہ والے وکیل کا سارا تو اگر ہیتنے ہی تھا مجھے خات لکھ دیتے ہیں آپ نے مزیراعظم قرم پیش دیا آپ کو اگر دور کا دور پانی کا آج کر رہے ہیں جب کیسز پند ہو گئے آپ کو اگر دیکھنا چاہ رہے تھے جنیوہ personas yunہ سے بازاروں کو تک رہے ہیں جنیوہ والے پارٹ کو رکارٹ آلہ ٹھے ہیں جنینے والے기가 رکارٹ آپ نے وہ میبرکون اکران ساری بھائی جو کاغذ لیکی ترک رہا تھا ہر عضرت کے انتر نہیں lijارم یہ باتیں آسان کر ہر عضرت کے انتر نہیں ہرا عضرت کے انتر رکارٹ ہوتا ہے ہر عضرت کے انتر رکارٹ ہوتا ہے تم کون سے رکارٹ کی باتیں کر gegangen کہ میں ریکارڈ اٹھا کے لے گیا تھا وہاں سے باجر شمسل حسن صاحب کی فوٹیج موجود ہے میک اپ کر رہا ہوں نہیں ہے فوٹیج موجود ہے لیکن کیا اس عدالت کے پاس ریکارڈ نہیں ہے وہ عدالت کا ریکارڈ اٹھر دو یا ریکارڈ کیا وہ عدالت کا ریکارڈ لے گئے آج آپ مجھے کہہ ریکارڈ لے گا اگر آپ صاحب سترے تھے آپ کو چاہی تھا خات لے گئے کہتے ہیں میں آپ سے کچھ رہا ہوں کیا وہ ریکارڈ عدالت کا تھا یا وکیل کا تھا وہ وکیل کا ریکارڈ تھا عدالت کا ریکارڈ عدالت کے اپنے پاس ہے گورمیٹ آف پاکستان آپ پھر بھی غلط کر رہے ہو گورمیٹ آف پاکستان کے وکیل کا ریکارڈ سرکاری وکیل تھا نا پاکستان کا وکیل تھا نا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے سویس کورٹ کا ریکارڈ غتم ہو گیا ان کا ریکارڈ غائب ہو گیا کیس ختم ہو گیا تک permission اپنے بیس میں سےپنڈہ سیٹوں کا رولا ہے نا اپنی بیس میں سے بیس سیٹے یہ جیت گئے بیس میں سےپنڈہ اپنی بیس میں سے پندرہ سیٹے یہ جیت گئے یہ بیس میں سے کچھ بھی جیت سکتے لیکن یہ پندرہ میں اور بنا کمال کر دیا اور بنا کمال کر دیا اور ریفرینڈم ہو گیا سارے ملک کے اندر سوال یہ ہے بھائی آپ کو کیا وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے کیا آپ کے ایمین ایز وہاں نہیں تھے ہاں آپ نے ایک اچھا جھوٹ کا سارا لے کے وہ سازش کی تھیوری بیچی آپ کی بیگ گئی آپ نے اچھا اچھا پلے کیا آپ نے اپنے آپ کو خطرات کا جو سارا لیا آپ نے اچھا پلے کیا آپ نے اچھا گیم کھیلی آپ کا میڈیا کا سارا لے کے لوگوں کو کننس کر دیا میں حسن کار تو نہیں کرتا آپ نے صرف پیسے پر سارا لیا ہے نا یہ غلط بات ہے پیسے کی کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ لوگ الیکشن لڑے ہیں اس کی اپنے مضمرات تھے مسلم لیگ کے اپنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے جن لوگوں کو ٹکٹ دینے تھے وہ ایک اپنی مجبوری تھی وہ ٹکٹوں کی وجہ سے ان کے اپنی ایک ریزنٹمنٹ بھی تھی وہ صرف آپ کا ہیروشپ نہیں تھا امران خان کا پہلے ہیں ایک سوال پوچھتا ہوں ان کے پاس 188 لوگ وزیراعلا کس کا ہونا چاہیے جس کی مجاریٹی ہو کس کی ہے مجاریٹی جس کی مجاریٹی ہو اس نے اس نے نکلے گی جس کی مجاریٹی ابھی کی بتائیں جو نمبرز ہیں شبلی فراز صاحب ایک بات یاد رکھو کاشف صاحب آپ بھی یاد رکھو سوال یہ ہے کہ دو جواتے تین جواتے الیکشن لڑتی ہے ایک پارٹی کی واضح ایک صریعت ہوتی ہے کہ اس کے پاس نمبر گیم واضح ہے ملکل کلیر ہے لیکن پھر اس کا الیکشن ہوتا ہے پھر ووٹ پڑتے ہیں پھر وزیراعظم بنتا ہے پھر چیپ منسٹ بنتا ہے گھر بیٹھے میں جاتا ہے بریک لے لے لیکن بریک سے پہلے ایک سکنڈ پیٹریوٹس جو بنے تھے دوزار دو میں وہ ٹھیک بنے تھے جو اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ توڑے گئے تھے ٹھیک ٹھوڑے گئے تھے وہ غلط ہوگا مسئلہ یہ قائرہ صاحب آپ کی پارٹی کے ساتھ ہو تو غلط ہوتا وہ بڑا خراب کام ہوتا ملی آدھے شاہم احمد صاحب آپ لوگ کتنا عرصہ ہمارے پروگرم میں آ کے کہتے رہے کہ لوگوں کو جنرل شام زمیر نے توڑا تھا لیکن ان کے خلاف لڑنا ہو تو کیا کریں جن کا اتھیار ہی سارا جھوٹ ہے ہمارا اتھیار عوام ہے اللہ ہے اور وہ ہمارا نظریہ ہے جو کہ ہم نے اسلامی ریاست بنانی ہے فلائی ریاست بنانی ہے اس ملک میں اس ملک میں سب جھوٹ بولتے ہیں کوئی سچ نہیں بولتا یہ بات مان لیں تو بہتر ہے یہ نہ کہہ نا کیا ایک سچ بولتا اور دوسرا نہیں بولتا کاشف میں ایسے ارکاری نہیں ہوں میں تو کہہ رہا ہوں پرنسپل کی بات کرو گا چیتا دوستوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کاشف عباسی اور شبلی فراز اس کی بہت زیادہ لڑائی ہو گئی بہت زیادہ شدید بحث ہو گئی کمرزمان کائرہ کے ساتھ اور کمرزمان کائرہ جو ہیں وہ یہی کہتے رہے سٹارٹنگ پہ کہ آپ چپ کر جاؤ نہیں تو میں عمران خان کے کچھے چھٹھے کھول دوں گا عمران خان کے پول کھول دوں گا میں اس کی ذاتیات پہ جاؤں گا اصل میں یہ نون لگیوں کو نا ذاتیات پہ جانے کا بہت شوق ہے کیونکہ یہ ان کی یہ کرپشن سے بڑے پڑے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ اس کی کرپشن نکال نہیں سکتے تو پھر یہ ذاتیات پہ ملا کرنی کوشش کرتے ہیں تو شبری فران نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی جاؤ تو پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد کاشف عباسی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو کاشف عباسی نے ان سے یہ سوال کیے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے جو پیسے لوٹے میں ہیں جو گول کپے والے کے اور چینی والے کے اکاؤنٹ میں جو آپ کے پیسے آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کے جو یہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں ملک کا خزانہ کس نے لوٹا ہے کاشف عباسی نے ایسے بہت سارے سوال کر دی ہے جس پہ مرزمان قیرہ کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لوگ بات کریں گے تو آگے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا جو انسان جو جس کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا وہ ویسی خوفزدہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کے کردار پر انگلی اٹھانی ہے تو پہلے آپ کا اپنا دامن صاف ہونا چاہیے یہ لوگ لتھڑے ہیں کرپشن سے گندی حرکتوں سے انہوں نے کیا کیا گندی حرکتیں نہیں کی سب کے سامنے ہیں اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہوئی ہیں یہ سپیشلی نون لیگیوں نے ان کی رینما ہونے تو کسی پہ یہ انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں تو پھر بھی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کو گندہ کرنے ہی کوشش کریں کسی پہ کیچڑ اچھالنے ہی کوشش کریں اب عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ان کی وائف کو سامنے لے آئے ہیں کہ جی ان کی ڈائری آگئی ان کا یہ آگیا ان کا وہ آگیا کبھی اس کو جادو کرنی کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں وہ بندہ ایک خاموش ہے ابھی وہ جیل میں ہے وہ جیل سے نکلے گا تو پھر ان لوگ کو بتائے گا کہ اس بھا بکتی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کو کم از کم کسی کی کردار کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں روڑ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ